دوستو اگر آپ بھی راشد خان اور راہل تیوتیہ کی پاری کو دیکھ کر خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو 99 پرتشت میچ ہار چکا تھا گجرات پھر راشد خان نے راہل تیوتیہ کے ساتھ مل کر پلٹ دیا میچ چمتکاری پاری کھیلتے ہوئے کیا پورے کرکٹ جگت کو حیران جی ہاں دوستو گجرات اور راجستان کے بیچ آج ایک رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں انتی موور کے اندر پندرہ رن کا پیچھا کرتے ہوئے راشد خان نے راہل تیوتیہ کے ساتھ مل کر راجستان کی ٹیم کے جبرے سے جیت چین کر ایسا تہلکہ مچا ہے جس کو دیکھ کر پورا کرکٹ جگت دنگ رہ گیا بھاکرکار کیسے انتی موور میں راشد خان نے راجستان کے خلاف گجرات کو اتحاسک جیت دلائی ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اس رومانچک میچ کے رنگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ماں آپ کو دکھانے والے ہیں تو جانے نکلے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے راجستان کے خلاف اس میچ میں گجرات کی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو آپ کے انصار کون رہے ہیں اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کا تیسو میچ گجرات اور راجستان کے بیچ آئی پیل کے سب سے رومانچک میچ کے روپ میں کھیلا گیا جہاں پر راجستان کی ٹیم کو اس کے گھر میں گجرات کی ٹیم نے تین وکٹ سہرہ دیا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے اس میچ میں گجرات کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گین باجی کرنے کا فرسلہ کیا اور بلے باجی کرنے کے لئے راجستان کی ٹیم کو امنزت کیا جو صحیح ثابت ہوا کیونکہ راجستان کی ٹیم بیٹس اوور میں ایک سو چیانے ورن تین وکٹ کے نقصان پر بنا پائی تھی اور اس دوران راجستان کی ٹیم کی طرف سے اس اس وی جیسوال انیس گین پر پانچ چوکوں کے مدد سے چوبیس رن بنا کر امیش یادہوں کے سامنے پانچ اوور میں وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پیویلنگ کو لوٹے ہوا ہی جوز بٹلر کو راجستان نے دس گین پر آٹھ رن بنانے کے بعد پاور پلے کے انتیم اوور میں راول تیواتیا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرایا حالکہ 42 رن پر دو بکٹ گر جانے کے بعد سنجو سیمسن اور ریان پراغ نے مل کر ٹیم کو سمحال کر 130 رنوں کی بڑی ساجداری کیے لیکن اس بیچ ریان پراغ 48 گین پر تین چوکے اور پانچ چکے کی مدد سے 76 رن بنا کر انیس اوور میں موہ شرما کے گین پر ویجہ شنکر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پر ویلنگ کو لوٹ گئے اور اب بلیبازی کرنے کے لیے سیمران اٹمائر میدان پر آئے جو پانچ گین پر ایک چوکوں اور ایک چک ایک مدد سے 13 رن بنا کر ناباد رہے تو دوسری طرف سنجو سیمسن نے 38 گین پر سات چوکے دو چکوں کی مدد سے سٹرن کا ناباد یوگدان دیا جس کے کارن راجستان کی ٹیم نے ایک 196 رن تین وکٹ کی نقصان پر بنائے اور اس بیچ ہمیش یادہ و راشد کان موہ شرما کو ایک ایک وکٹ ملا وہیں دوسری پاری کی شروعات ہونے سے پہلے ہی راجستان نے اس اس وی جیسوال کی جگہ کے شو مہاراج کو ایمپیکٹ پیر کے طور پر شامل کیا اس دوران گجرات کی ٹیم کی طرف سے اپننگ کرنے کے لیے آئے سائنس ادرشن اور شبن گلے پاری کی شروعات کی جہاں پر دونوں نے مل کر چون سٹرن کی ساجداری کی جس کو 9 آور میں کلدیب سین نے توڑتے ہوئے وکٹ گرنے کا سلسلہ پر آرام کر دیا تھا اس دوران کلدیب سین نے سائنس ادرشن کو 29 گین پر 3 چوکے اور ایک چھکے کے مدد سے 35 رن بنانے کے بعد لبی ڈابلو آؤٹ کیا اور اس کے بعد بلے باجی کرنے میتھیو ویٹ کو چھائے گین پر چار رن اور ابنہ منوہر کو دو گین پر ماتر ایک رن بنانے کے بعد کلدیب سین نے دونوں کو 11 آور میں کلین بول کر دیا جس کے بعد وجہ شنکر آئے جو 10 گین پر 3 چوکوں کے مدد سے 16 رن بنا کر 14 آور میں یوجویند چہل کے سامنے کلین بول ہو گئے دوسری طرف سے کپتان شیومن گل بچ 44 گین پر چھائے چوکے دو چھکے کے مدد سے بہتر ان بنانے کے بعد یوجویند چہل کے سامنے 16 آور میں وکٹ کیپر کے دوارے سٹمپ آؤٹ ہو کر اپنا وکٹ دے دیا ایسے میں بلے باجی کرنے راہ ہلتے بٹیا اور شہرک خان آئے جہاں پر 18 آور میں شہرک خان آٹھ گین پر ایک چوکے اور ایک چھکے کے مدد سے چہودار ان بنانے کے بعد آویش خان کے سامنے لبی ڈابلو آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے باجی کرنے راشد خان میدان پر آئے حالانکہ اب مینچ کا پر روانچک ہو گیا تھا کیونکہ جیت کے لیے دو آور میں 35 رن کی آبشکتہ تھی اس دوران سب سے مہترپون 19 آور میں کلیپ سین نے ایک نو بال کے جریعے تین چوکوں کے مدد سے 20 رن آور میں دے دیئے حالانکہ انتیم آور میں 15 رن کی آبشکتہ پڑی اور اس دوران گنباجی کرنے کے لیے آویش خان کو بلائے گیا جس کے سامنے راشد خان موجود تھے اس دوران راشد خان نے اسکوائر لے کی طرف سے پہلی گن پر شاندار چوکہ لگا دیا اور راجستان کی ٹیم کو دیری سے اوور کرنے کے قارن ایک خلاڑی باؤنڈری پر کام کڑا کرنے کا نقصان ہوا حالانکہ دوسری گن پر راشد خان نے بھاگ کر دو رن لے لیے لیکن اس بیت تیسری گن پر راشد خان نے ویکٹ کیپر کے بغل سے ہلکا سب اللہ لگنے کے ساتھ چوکہ لگایا ایسے میں اب تین گین پر پانچ رن کی ضرورت تھی جہاں پر اوور کی چوتھی گین پر مات رکھ رہنا آیا اور جب دو گین پر چار رن کی عوشکتہ پڑی تو میچ کافی زیادہ رومانچ چک ہو گیا اور اس بیچ میچ میں ٹوشٹ بھی آ گیا یہاں پر گین باج آویش خان نے راہول تیوٹیہ کسان نے گین ڈالی جس کو راہول تیوٹیہ نے چوکہ لگانے کا پریاس کیا لیکن جوز بٹلا نے بہترین فیلڈنگ کرتے ہوئے چوکہ بچا لیا اور اس بیچ تین رن لینے کے پریاس میں راہول تیوٹیہ گیارہ گین پر تین چوکوں کے مدد سے بائیس رن بنا کر رانہ اٹھونے کے بعد پاویلنگ کو لوڑ گئے ایسے میں بنتیم گین پر جیت کے لیے دو رن کی عوشکتہ تھی جہاں پر کپتان سنجو سیمسن نے فیلڈ کو کافی بہتر طریقے سے سجایا اس دوران آویش خان نے چھوٹی گین ڈالی جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راشد خان نے کٹ شاٹ کے ذریعے گلی کے بگل سے چوکہ لگاتے ہوئے میچ کو گجرات کی پکش میں کر دیا اس دوران راشد خان نے گیارہ گین پر چار چوکوں کے مدد سے چوہ بیس رن کا ناباد یوگدان دیا جس کی قرن انہیں مین آب دی میچ دیا گیا وہیں راجستان کی طرف سے کلدیب سین کو تین یو جویندرچال کو دو اور آویش خان کو ایک مکٹ ملے دا لیکن وہ اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا پائے اور یہ راجستان کی ٹیم اس سیزن کی پہلی ہار رہی ہے دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے اس میچ میں راجستان کے خلاف ملی شاندار جیت میں گجرات کی ٹیم کی طرف سے اصلی ہیرو کون رہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد